سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزمان ہمشہ امیر ناظرین آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان بھر میں سمندری دفان کیار کے آنے کا خدشہ تھا اس کے بعد سمندری دفان مہا نے بھی کراچی کی ساحلی علاقی کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچایا لیکن اب جو دفان پاکستان بھر میں آیا ہے اس سے کراچی کی نہ صرف کراچی کے عوام بلکہ پاکستان بھر میں موجود لوگ خاصے متاثر ہوئے ہیں اور یہ دفان ہے مہنگائی کا دفان جس میں ٹاماٹرے کی فی کلو کیمت دو سو پچاس روپے تک پہنچ گئی ہے جس سے شہریوں کی زندگی عجیران ہو گئی ہے آئیے اس حوالے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں اسے ٹاماٹرے دو سو پچاس روپے کلو ہو گیا ہے کیا وہ بھئی یہ تو بہت عوام کے لئے مشکل ہے دو سو پچاس اور جو غریب عوام ہے تو بلکل بھی منیج نہیں کر سکتی اور جو لوگ لے سکتے ہیں جن کی استطاعت ہے وہ تو عظیر سی بات ہے مہنگے ہو یا سستے ہو وہ لیں گے لیکن جو بلکل غریب عوام ہے ان کے لئے بہت مشکل ہے اور آئی دنگ کے اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے کہ ان کو یہ جو مافیا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرائیسز ہیں وہ نورمل ہو جائیں جتنا جلدی ہو اصل میں بالیش ہوئی ہے مال ہوگا ہے قتم پیچھے مال اسپورٹ ہو رہا ہے مال منڈی کے اندر بہت آرہا مگر کناشی میں پورا نہیں ہو رہا ایک سائٹ کے سیزے ہیں بلوچستان کے پیاس کے بھی ٹامات رگئے ہیں اب ایک سائٹ کھاں کھاں پورا کرے ہیں مال جا رہا ہے جب ہی مال مینگا ہے تو یہ بتائیں لوگ لے رہے ہیں آپ سے دو سو روپے فی کلو دو سو بھی لے رہے ہیں دو سو تاس سے تین دن پہلے دو سو چالیس بھی لوگوں نے لیا جو کھانے والے ہوں تو کھا رہے ہیں تو آپ کو خود مشکلات کا سامنے نہیں کرنا پڑتا ہے ہمیں تو سامنے کرنا پڑھنا ہے نا مشکلات کا منڈی کے اندر جب سوچھتے گیا ہوتا ہے زہین بنائے گیا دو سو روپے کا ماسہ میں دائیس سو روپے کیلو لینا پڑھنا ہے رات کو ریٹ کچھ ہوٹا ہے صبح کچھ ریٹ ہوتا ہے جب رات میں مال جاد ہوتا ہے تو کبھی مال دام گریات ہیں کبھی مال صبح میں کم ہو جاتا ہے تو دام بڑھنا ہے ہمارے کو تو خود مشکل کا سامنا کرنا پڑھ لیا ہے اور ملک کی راستے بند ہو گیا اس پاکستان کے اوپر ایک ٹمارڈر پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے کیا ہوگی اس ملک کو ہم لوگوں کو زندگی سے تنگ کر دیا جس بندے سے نہیں ہو سکتا ہے تو چھوڑ دیا اپنا حکمت لازمی تو نہیں ہے چاپنے پکڑ کے رکھا ہر چیز مہنگی ہے بندی دیکھ لو ایک سو بیس روپے کلو توری دیکھ لو اب ایک مزدور ہے پانچ سو روپے کمار ہے پانچ سو روپے اس کی گریب کی دیاری ہے سارا دن مزدوری کرے گا کام کرے گا دکاندر اس سے کام کروائے گا چھے بچے اس کے ہو گئے بیوی ہو گئی آٹھ افراد کر لو آٹھ افراد خالی سبزی میں پورا کرے گا دودھ کہاں سے کھائے گا گیس کہاں سے دے گا بجلی کہاں سے دے گا پانی آنی رہا ٹنکر مافیا کا جاب میں بھی مطلب کہنے کا اور علاقوں میں بھی تین سو دو سو روپے ایسے بھک رہا ہے صاحب کتاب پیداوال کم ہے نا پیداوال کم ہے کچھ کیڑا لگ گیا فصلوں کے اندر فصلے خراب ہو گئی اس وجہ سے چار سو روپے تک خریدا ہے لوگوں نے تین سو روپے تک آپ کو لگتا ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہے جو مہنگائی تھی حکومت ذمہ دار ہے کیوں حکومت بھار سے مال مغاتی تھی پہلے اب کوئی بھی نہیں مغا رہا ہے عمران صاحب بلکل بھی نہیں مغا رہے مال بھار سے نہ عوام کی طرف کوئی توجہ ہے اس کو کوئی دس روپے بھی نہیں لے جو سو روپے کا بھک رہا ہے ویسے جو ٹوماتر ڈائی سو روپے کلو بھک رہا ہے سبزی کے ہر ریٹ جو ہے نا سو سے اوپر ہی ہے اور کیا کسی آپ کو مہنگی مل رہی ہے مہنگی تو سب زیادی مہنگی ہے سب چیز مہنگی ہے کوئی سستی نہیں ہے کتنا مشکل ہو رہا ہے گزارہ کرنا بس ہو جاتا ہے کیا بولیوں بیٹا مہنگائی آپ کو تو خود انگار رہے ہیں کہ میں کیا باتا ہوں حکومت سے کیا کہی حکومت سے کیا کہنا ہے بے غیرتوں کا ٹولہ ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے بے حس اور بے غیرت لوگ ہیں بے روزگار ہے سب کجھے کام نہیں ہے تمہارا دو سو روپے کلو ہے عوام کیا کرے اس سے تو نواز شریف کے حکومت پھر بھی صحیح طاP دلی ہوتاmani کوئی تبدیلی تو آیا تھا تکلو لے ہوں گولی کے پرابر تو کیا کرے گا عمران خان کیا کرے گا نواز شریف کیا کرے گا زرداری کیا کرے گا پہلے میرے کو یہ جواب دے جو لکھو آدھمی کو بے روزگار کیے اس کے کیا ہوئے گا ٹماتر تو اپنی جگہ پہ ہے چینی اپنی جگہ پہ ہے نمک اپنی جگہ پہ ہے پیٹرول اپنی جگہ پہ ہے یہ جو لاکھوں آدمیوں کو پیارزگار کیا اس کا کیا ہے کہ پورے ایک سال ہو گیا ہے اس کا جواب بتاؤ یقین کرو گا نہیں کرو گا میرے پر یہ ٹرماتر کا پیسہ بھی نہیں تھا ابھی ساری سبجی سستی ہے سمجھو ٹرماتر کا ریٹ آوڈ ہے باقی سبجی ساری سستی ہے آپ خود بھی مطلب کمانے وغیرہ میں اور چیزیں خریدیں آپ کو کیا مشکلات کا سامنے مہنگائی تھا مہنگائی تو ہے جو سی مہنگی ہے وہ مہنگی ہے باقی سبجی کوئی مہنگی نہیں ہے گزارہ ہو رہا ہے آپ کا مہنگائی ہو رہا ہے مہنگائی ہو رہا ہے مہنگائی ہو رہا ہے صحیح بات ہے بلکل اتنی مہنگائی ہے کہ سبجی کھائی کے ڈال کھائے ڈال بھی اتنی مہنگی سبجی بھی سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اب آپ خرید رہی ہے بلکل زیادہ سے یہ دیکھیں سو رپے کے خریدے ساٹھ رپے آلو اور انڈی مہا پیاس ہیں ہم جس کو پوچھا نہیں کرتے وہ ستر پہ کلو ہو گیا انہاں مانگ آئے ہم گریب بندے کہاں جائیں بیت مانگے کہاں جائیں ہمراہ کھان تو چڑ گیا گوھ بھی نہیں کر رہے ہیں ابھی کیا کریں ہم کوشت کر رہے ہیں مہنہ فضل آمان جائے انشاءاللہ ہماری جنر آزاد ہو جائے گی بہت مشکل ہو گیا ہے گزارہ کرنا اس سے زیادہ مشکل کھانا پکانے کے لیلے سوچو اور جب مارکٹ میں لینے جاؤ تو مایوس ہو کے واپس ہی آجاؤ اس کے دور میں جائے نا مہنگائی ڈبل سے بھی ڈبل ہو گئی ہے چارنے چیز جو ہے نا سوہ روپے کی ہوگی روپے کی تو چھوڑو اس کے وعدے جھوٹے ہیں اور جھوٹرن لیتا ہے اس کے آدمی یہ بولتا ہے مانڈی میں سترہ روپے کلو ٹیمارٹر بگرائے اور یہاں تین سو روپے کلو بگرائے پھر اس کی بات کون مانے گا ایک کروڑ نوکری دینے والا ایک کروڑ لوگوں کو بیروزگار چپ کر چکا ہے ایک کروڑ مکان دینے والا دو کروڑ گھر توڑ چکا ہے بابا پھولے پاکستان میں مہنگائی ہے یہ خالی یہ نہیں سستی مارکٹ ہے وہاں پہ مرنڈی میں جاؤ کہ وہاں پہ بھی مہنگائی ملے گی ناظرین عوام کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان میں اشیخ خردونوش کے آئیروز اضافے نے ان کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے حکومت مہنگائی کے اس جن پر جلد از جلد کابو پائے اور عوام کو ریلیف فرہام کرے کیمرمن شہزاد کے ساتھ اپنی ہوسٹ ہمشہ امید کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں